یرمیہ آردیسوہ باب پھر سفتیا بن مطان اور جدلیہ بن فشہور اور یوکل بن سلمیا اور فشہور بن ملکیا نے وہ باتیں جو یرمیہ سب لوگوں سے کہتا تھا سنی وہ کہتا تھا خداوندیوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا اور جو کسدیوں میں جاں ملے گا وہ زندہ رہے گا اور اس کی جان اس کے لئے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا خداوندیوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقینا شاہ بابل کی فوج کے حوالہ کر دیا جائے گا اور وہ اسے لے لے گا اس لئے عمرہ نے بادشاہ سے کہا کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیرخواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہے تب صدقیہ بادشاہ نے کہا وہ تمہارے قابو میں ہے کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تب انہوں نے یرمیوں کو پکر کر ملکہ شاہزادہ کے حوز میں جو قید خانہ کے سہن میں تھا ڈال دیا اور انہوں نے یرمیوں کو رسے سے باندھ کے لٹکایا اور حوز میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیس تھی اور یرمیہ کیس میں دھنس گیا اور جب عبد ملک کوشی نے جو شاہی محل کے خواجہ سراؤں میں ستھا سنا کہ انہوں نے یرمیہ کو حوز میں ڈال دیا ہے جبکہ بادشاہ بنی امین کے بھاٹک میں بیٹا تھا تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہے بادشاہ میرے آقا ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا کیونکہ انہوں نے اسے حوز میں ڈال دیا ہے اور وہاں بھوک سے مر جائے گا کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے تیس آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو بیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوز میں سے نکال اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانہ کے نیچے گیا اور پرانے چتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لئے اور ان کو رسیوں کے وسیلے سے حوز میں یرمیہ کے پاس لٹکایا اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا کہ ان پرانے چتھڑوں اور سڑے ہوئے لتوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلے رکھ اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا اور انہوں نے رسیوں سے یرمیوں کو کھینچا اور حوز سے باہر نکالا اور یرمیہ قید خانہ کے سہن میں رہا تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ نبی کو خداوند کے گھر کے تیسرے مندخل میں اپنے پاس بلائیا اور بادشاہ نے یرمیہ سے کہا میں تجھے ایک بات پوچھتا ہوں تو مجھ سے کچھ نہ چھپا اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا اگر میں تجھے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو تُو نہ مانے گا تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا جندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالے کروں گا جو تیری جان کے خواہ ہیں تب یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ خداوند لشکروں کا خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً اگر تُو نکل کر شاہ بابل کے عمرہ کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بچ جائے گی اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا اور تُو اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا پر اگر تُو شاہ بابل کے عمرہ کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کسدیوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اسے چلا دیں گے اور تُو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا اور صدیہ بادشاہ نے یرمیہ سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کسدیوں سے جاملے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالہ کریں اور وہ مجھ پر تانہ ماریں اور یرمیہ نے کہا وہ تجھے حوالہ نہ کریں گے میں تیری منت کرتا ہوں تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے اس طرح بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی پر اگر تُو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ وہ سب عورتیں جو شاہ یہودہ کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے عمرہ کے پاس پہنچائے جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے جب تیرے پاؤں کیس میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کسدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے اور تُو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا اور تُو اس شہر کی آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا تب صدقیہ نے یرمیہ سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ چاہنے تُو تو مارا نہ جائے گا پر اگر عمرہ سن لیں گے کہ میں نے تجھ سے بادشت کی اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تُو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر ہم سے نہ چھپا اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے تب تُو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں تب سب عمرہ یرمیہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھی ان کو جواب دیا اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا اور جس دن تک یارشلم فتح نہ ہوا یرمیہ قید خانہ کے سہن میں رہا اور جب یارشلم فتح ہوا تو وہ وہی تھا آمین